سب کو سلام، ویلکم ٹو آل، شالوم نمبرز اپیسوڈ نمبر ون ٹو سلور ٹرمپٹس جب اسرائیلیوں کو اپنے ڈیرے اور سمان اٹھا کر سفر کی اگلی منزل کی طرف جانا ہوتا تھا تو ہر کام کی منصوبہ بندی، توجہ اور تفصیل سے کر لی جاتی تھی کیونکہ خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ سارا بندوبست کیسے کرنا ہے موسیٰ نے چاندی کے دو نرسنگے بنوائے تھے ان کی مدد سے لوگوں کو اگاہی یا خبردار کیا جاتا تھا اگر لوگ سنتے کہ دونوں نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی خدا کے خیمہ کے پاس جمع ہو جاتے تھے تاکہ موسیٰ سے ہدایات سنیں اگر ایک ہی نرسنگہ سانس باندھ کر پھونکا جاتا تو یہ لوگوں کے سرداروں کو بلانے کا اشارہ ہوتا تھا نرسنگوں ہی سے لوگوں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ اب سفر پر روانہ ہونا ہے لاوی کے قبیلہ سے چنے ہوئے آدمی خدا کا خیمہ اور اس کا سازو سمان اٹھاتے تھے چھے قبیلے ان کے آگے آگے اور چھے قبیلے ان کے پیچھے پیچھے اپنی اپنی ترتیب کے مطابق چلتے تھے جب وہ کہیں ڈیرے لگاتے تو اسی ترتیب سے لگاتے تھے سارے گھرانے اور خاندان اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے اور خدا کا خیمہ درمیان میں ہوتا تھا آخر طویل سفر اور لمبے عرصے کے بعد وہ قادس برنیا کے نخلستان میں پہنچے یہاں سے ملک معود نظر آتا تھا ان کا جوش و خروش اور خوشی و شادمانی دیکھنے کے لائک تھی کہ اب ہمارا سفر ختم ہونے کو ہے موسیٰ نے ان سے کہا جس ملک کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے وہاں جانے اور اس پر قبضہ کرنے کو تیار ہو جاؤ کسی نے مشورہ دیا ہمیں چاہیے کہ جاسوس بیچ کر اس ملک کا حال ریافت کر لیں موسیٰ نے یہ تجویز مان لی اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی چن کر ان کو ہدایات دیں کنان کے ملک میں جاؤ اور ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھو کہ یہ ملک کیسا ہے زمین کیسی ہے کیا کیا فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور واپسی پر کچھ نمونہ بھی ساتھ لیتے آنا خاص طور سے لوگوں کو دیکھنا کہ زور آور ہیں یا کمزور یوں چونے ہوئے بارہ آدمی روانہ ہو گئے اور باقی لوگ دیروں کو چڑے گئے کہ ان کا انتظار کریں ایمین تھانکیو سو مچ فور وچنگ جس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا ستائی بلیس بی سیف ستے کنیکٹید ایمین موسیقی 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 موسیقی